کل اگر آپ کو یاد ہے کہ ایک دھماکہ ہوا ہے پاجوڑ کے اندر اور باسد صاحب بہت ساری انگل آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے سابق سفیر امریکہ میں ہوسین اکانی وہ ہلری کلینٹن کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ایف یو گرو بائپرز ایٹ یو بیک یارڈ دیکن بائٹ یو لیکن جو ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے باسد صاحب جو میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب سے پاکستان کی سٹیٹ نے اور پٹیکلرلی جو پاکستان کی ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے مولانا فضل الرحمن کی پارٹی جیمیت علماء اسلام فضل الرحمن انہوں نے کہا جاتا ہے کہ اپنی جو آئیڈیالوجیکل سپلائی لائن ہے وہ میلیٹینٹ کو بند کر دی تھی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ان کے سیاسی جلسے پہ دماغہ ہونا کیونکہ یہ بھی بات آتی ہے کہ بہت سارے لوگ انہی کے مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں یا ان کے اور جو دوست ہیں ان کے مدرسوں سے پڑے ہوئے ہیں تو آج ان کے اوپر کیوں اٹیک ہو رہا ہے پہلا میرا فنڈمنٹل کوسٹن تو آپ سے یہ ہے باقی پھر اس کے اوپر بھی بات کریں شکریہ چیما صاحب سب سے پہلے تو میں اس حملے کی مضمت کرتا ہوں اور جو بھی اس حملے میں جانباک ہوئے ان کی اللہ تعالی مغفرت سرمائے اور جو بھی اس کی اگریب فیملیز ہیں ان کو سبر دے یہ بہت بڑا ثانیہ ہے ایک علمناک انسانی ثانیہ ہے بہت ساری قیمتی جانیس میں ضائع ہو گئی تو اللہ ان کو سبر دے اور ان کی اگلی منصر کو آسان کرے اب یہ جی یو آئی ایف کے ساتھ کیوں ہوا ہے اس سے پہلے یہ سوال کا جواب لینا امپورٹنٹ ہو گیا کہ کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ نہیں پہلی بار نہیں ہو رہا جب ٹی ٹی پی بنی تھی اور اپنی پیک پہ تھی تو اس وقت بھی جی یو آئی ایف کے کچھ عودے داران تھے جیسے مولانا نور صادق تھے ان کو ٹی ٹی پی نے مار دیا تھا قاضی حسین آحمد صاحب جو ہے وہ فاتح کی طرف گئے تھے تو اگر میری یاداشت میرا ساتھ دے رہی ہے تو محمد کے اندر ایک تیرہ سالہ لڑکی تھی ٹی ٹی پی کی سیمل سوسائیٹ بومبر اس نے قاضی حسین آحمد صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی قاضی صاحب سروائیو کر گئے تھے وہ اٹیک پھر ابھی ریسنٹی ہم نے بلوچستان میں دیکھا کہ سراج الحق صاحب کے اوپر اٹیک آیا تھا وہ اٹیک بھی کسی نے کلیم نہیں کیا اسی طریقے سے آپ کو یاد ہو اگر جیما صاحب چاند سال پہلے جب مولانا فضل و رحمان اپنا دھرنا لے کے اسلامباد آئے تھے عمران خان کی حکومت کے خلاف تو اس سے پہلے وہ کیپی اور بلوچستان میں اپنی پولیٹیکل ریلیز کر رہے تھے تو مولانا فضل و رحمان کی ایک پولیٹیکل ریلی کے اوپر بھی اٹیک ہوئی تھی وہ اس کو اگین مولانا سروائیو کر گئے تھے تو ایک تو یہ نوشن جو کہ اب کیوں ہو رہا ہے یا یہ اس کا کیا مطلب ہے تو پہلا تو جو میں point i'm trying to make is کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا اس کا تو ایک پارٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک continuity ہے تو یہ ریلیز و پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پاکستان کی ان پر اٹیک پاسٹ میں بھی ہوتے رہے اچھا اس کی جو ٹی ٹی پی ریزن دیتی تھی وہ یہ دیتی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے ایک ایسا سیاسی نظام جو جس کا یہ سیاسی جماعتیں حصہ تھیں اور وہ ان کے خلاف آپریشن کر رہا تھا تو یہ اس اپریشن کی مخالفت اور پیس ٹاکس کی یا امن کے معیدوں کی حمایت نہیں کرتے تھے تو اس کی ریٹیلیشن میں یہ ان پر ٹی ٹی پی اٹیک آ رہی تھی جو اس ٹیم کی تھی اچھا اب اس کا جو دوسرا اسپیکٹ حکیمہ صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو دو گروپ ہے ایک دیوبندی ملٹن گروپ کو اگر آپ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے طور پر دیکھیں اور پھر سلفی جادی گروپ جو ہیں ان کو اگر آپ دائش خورستان یا آئی ایس کی پی کے طور پر دیکھیں تو ان کی آپس میں ایک چند سال سے ایک لڑائی چل رہی ہے اور اگین وہ لڑائی نئی نہیں ہے چند سال پرانی ہے اس کے اندر پہلے بھی کئی اٹیک ہو چکے ہیں پشاور کی سنیری مسجد پہ شیخ رحیم اللہ حکانی ہے ایک جو بندی سکولر ہے جو بڑا سٹانچ اینٹی آئی ایس کی پی پوزیشن رکھتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور پھر دائش نے ان کو وہاں پہ مارا اسی طریقے سے جو شیخ حیبت اللہ ہے تالیبان کا سپریم لیڈر وہ ان کا بدرسہ جو کوئٹہ میں تھا ان کا اس پہ اٹیک کی دائش نے جس میں ایس ایلڈا برادر لاؤسٹ اس لائف ان دائٹ اٹیک اور اسی طرح کچھ اور تالیبان کے کمانڈرز کو بھی دائش نے یہاں پاکستان میں مارا ہے تو یہ ملیٹنٹ جو بندی گروپ اور ملیٹنٹ سلفی گروپوں کی لڑائی تھی جو اب ایکسپینڈ کر رہی ہے انٹو ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز ایس ویل اور جس میں جے یو آئی ایف is now at the receiving end of it اچھا اس کی کچھ ریجنل ڈائیمنشنز ہے کچھ اس کی بہت ہی لوکل ڈائیمنشنز ہے جس کے اوپر پھر ہم بات کر سکتے ہیں تو جے یو آئی ایف پہ اٹیک کیمہ صاحب اس لیے آ رہا ہے کہ ایک تو یہ پرو طالبان ہے اور ان دا پاسٹ جے یو آئی ایف از ادیوبندی مکتب ہے فکر ہے از آپ نے کہا کہ ان کے مدرسوں میں طالبان نے پڑھا ہے تو دائش ان کو طالبان کے ایڈیولوجیکل منٹورز کے طور پر دیکھتی ہے تو ایک تو یہ اس کی ریجن ہے دوسرا یہ ہے کہ جو مخالف مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں لیڈرز ہو سیاسی یا اس کے ریلیجو سکولرز یا علماء ہو دائش ان کو بھی نشانہ بناتی ہے از یہ ان کی ڈاکٹرائنل سٹریٹیجی کا ایک ایمپورٹنٹ جو ہے وہ کمپوننٹ ہے تو وٹ وی آر سینگ ہیر اس ایک سیکٹیرین وار بیٹوین ملیٹنٹ گروپس وچھ اس نو ایکسپینڈنگ انٹو ریلیجو پولٹیکل سپیس آف بوت پاکستان اور افغانستان تو یہ جو خطہ ہے جہاں پہ یہ اٹیک ہوئے ہیں یہاں پہ دو بندیوں ملیٹنٹ کی اور سلفی ملیٹنٹ کی ایک شدید لڑائی چل رہی ہے اور اس اٹیک کو ہمیں اس کی کانٹینیوٹی میں ہی مساب دیکھنا ہوگا مجھے نہیں پتا کہ میں نے آپ کے سوال کا کوئی پراپر جواب دیا لیکن یہ میرا خالق بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ ایمپورٹنٹ تھا جس کے اندر اس اٹیک کو ہمیں سیچوئیٹ کرانا چاہیے ایک کیس میں ضرور کہہ دوں یہاں پہ کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس بھی ہے مطلب ایک اتنی بڑی پولیٹیکل گیترنگ میں جب ہمیں پتا ہے کے پی میں بہت بڑے بڑے اٹیک پہلے بھی ہوئے ہیں تو یہاں پہ پندرہ کلو کا مواد ایک ایکسپلوزیب مٹیر لے کے ایک سوسائیڈ بومبرز کیسے سٹیج کے پاس آ گیا واک تھرو گیٹس کیوں نہیں تھے فریسکرز کیوں نہیں تھے سکینرز کیوں نہیں تھے لوگوں کی تلاشی لینے کے بعد ان کے آئی ڈی کارڈز دیکھنے کے بعد انہیں اندر کیوں نہیں آنے دیا گیا سیکیورٹی کارڈن کیوں نہیں بنایا گیا اور اس کی کوئی ٹائمنگز یا کوئی ایسے مقامات کا تیون کیوں نہیں کیا گیا جو سیکیور زون ہو مطلب جب سیکیورٹی کے حالات ایسے ہو چیما صاحب تو آپ چند سیکیور جگہوں کا پلیسز کا تیون کرتے ہیں جہاں پہ اچھی سیکیورٹی دے کے آپ مختصر وقت میں اس طرح کے تقریبات اس طرح کے جلسے اور اس طرح کی گیترنگز ورکرز کلونشن کرا سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایس ایس فیلیر سٹیٹ فیلیر کے طور پر دیکھی جائیں گی دیفینٹلی یہ ایک ایسے ہیومن ٹریجیڈی اینڈ ای میجر میجر سیکیورٹی لیپس بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا باسس صاحب پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کہا یہ سیکٹیرین وار ہے نورملی باسس صاحب ہم جب سیکٹیرین وار کی بات کرتے ہیں تو شیعہ سننی ایک ہم کہتے تھے کہ یار یہ یہ جو سیکٹیرین وار ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ ویدن ڈا گروپ جو دیوبن یہاں جو سکول آف تھوٹ ہے اس کے اندر یہ ایک جنگ شروع ہوگی ہے اس کو آپ ایسی فریم کر رہے ہیں اچھا یہ بھی نا کوئی نئی تو ہے نہیں ایس ای سیڈ کہ یہ چل رہی ہے نا چند سالوں سے تو یہ جو انٹرا سنی انٹرا سنی ڈیفرنسز ہے جو اب وائلنٹ ہوئے ہیں ان گروپوں کے درمیان ہم نے دیکھا ٹی ال پی جو ہے بریلوی گروپ اور جو دیوبندی گروپ ہے ان کی بھی آپس میں ایک ایڈیولوجیکل ٹف وار چلی ان دا پولیٹیکل سپیس اور یہ اب سالفی گروپ ہے ان کی اور دیوبندیوں کی جو ہے ملٹنٹ سپیس میں ایک یہ ٹف وار اور ایک ایڈیولوجیکل ٹسل جو ہے وہ چل رہی ہے they are having a go at each other tit for tat اس کے اندر طالبان نے ادھر سالفی کمیونٹی طالبان جو ہیں وہ افغانستان کی سالفی کمیونٹی کو conflate کرتے ہیں as supporters of آئی ایس کے پی ان کے مدرسوں ان کے علماء ان کے لیڈرز کمیونٹی لیڈرز اور جو مدرسہ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ receiving end پر انہوں نے رکھا ہوا ہے so they have been facing the wrath of the طالبان since the take over and before that as well تو یہاں پہ اس کے پھر revenge میں دیوبندی سکولرز کو target کرنا شروع کر دیا ہے دائش نے پاکستان میں and parts of afghanistan as well جیسے شیخ رہیم اللہ کانی کو as i told you انہوں نے پہلے پشاور میں bomb لگایا نہیں ہوا پھر انہوں نے اس کو afghanistan میں مار دیا تو یہ چل رہی ہے so definitely this is not new چیما صاحب but yes یہ intra sunni militant warfare اس کو آپ کہہ سکتے ہیں but again nothing new اس کی local and original dynamics ہیں and i think جیسے جیسے یہ since taliban's take over یہ conflict landscape جیسے evolve کر رہے ہیں یہ اس کی وہ complexities ہیں جو اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں so going forward آپ دیکھیں گے کہ so جو main target تھا وہ ایک جی ایو آئی ایف کا مقامی leader تھا جو میرا خالہ یا stage پہ تھا یا تقریر کر رہا تھا اور اس کو انہوں نے پہلے بھی تین بار target کرنے کی کوشش کی نقام ہوئے اس بار کامیاب ہو گئے لیکن پھر جو human loss life کی losses وہ بہت زیادہ ہے اچھا با صاحب یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان نہ تو پاکستان کی سنتے ہیں نہ جی ایو آئی ایف کی سنتے ہیں نہ یہ جو اس سائٹ پہ پاکستان میں جو ان کے سابق استاد رہ چکے ہیں یا جن مدرسوں ان کی سنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سنتے ہیں ان کی آئی ایس کے پی اور القائدہ سے بھی لڑائی ہے افغان طالبان بسیکلی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی کی سائٹ بھی نہیں لے پا رہے نہ وہ پاکستان سے کوئی تحاد کرنا چاہتے ہیں نہ انگیج ہو رہے ہیں نہ وہ اپنے ان ایڈیولوجی کے لیڈرز کی سنتے ہیں اور اس کا وجہ یہ ہے کہ آج یہ ایڈیولوجی کے لیڈرز جو ہیں یہ شکار ہو گئے ہیں طالبان اور جو دائش کی آپس میں لڑائی ہونے کی وجہ سے اور یہ اپنی ایک جسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ پرو طالبان گروپ ہے مولان پزل ریمان کا جو ہے طالبان کے مینڈ سیٹ میں کیا چیز ہے اس سوال سے اچھے اس کی لوکل ڈائنیمکس کو مجھے ایمفیسائز کرنے دیں تاکہ زیادہ بہتر کلیریٹی جواب میں آ جائے دیکھیں اس کی ایک بجوڑ کے اندر لوکل ڈائنیمکس بھی ہے یہاں پہ جی یو آئی ایف کے تقریبا تیس آپریٹیوز لیڈرز اور کارپنان کو دائش نے اس جگہ پہ بجوڑ گرد کے ایڈ جارننگ ایریاز میں نشانہ بنایا ہے تو جی یو آئی ایف جو ہے اس نے اوپن لیک آیا ہے کہ یہ جو دائش کے لوگ ہیں ان کو مارنا چاہیے تو ان کے کچھ امن لشکر بھی ہیں اور کچھ ایک ایسی ویڈیو بھی تھی جس میں وہ کسی ایک لڑکا جو دائش کے ساتھ اسے مار رہے تھے اس کے بعد دائش نے اپنے پروپیگنڈا میں بہت لوکل پبلیکیشنز اور ایون آپ گلوبل پبلیکیشنز میں بھی ان چیزوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو یہ جو جی یو آئی ایف اور دائش کی ہے اس کا جو طالبان دائش کی فائٹ کا جو ڈیمینشن ہے اس کا ایک پاکستانی لوکل ڈیمینشن بھی ہے جو فائٹ کی حد تک شاید محدود ہے جس میں جی یو آئی ایف نے جب انٹی آئی اس کے پی پوزیشنز لیں اور کچھ اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے واقعات آئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر ان کے لوگوں کو ٹارکٹ کیا ان کو نشانہ بنایا اپنے پروپیگنڈا پبلیکیشنز میں اس طرح کے سنٹیمنٹس کو پرووک بھی کیا تو اس کی ایک اس کی لوکل ڈیمینشن ہے ایک اس کی ریجنل ڈیمینشن ہے تو یہ جو تالیبان دائش کا لڑائی ہے اس کا ریجنل ڈیمینشن اس کو ایکسٹرنل ڈیمینشن آپ کہہ رہے اور یہ جو جی آئی ایف اور آئی ایس کی پی کا چل رہا ہے یہ اس کی بہت لوکل ڈیمینشن ہے اب جہاں تک جو آپ نے سوال کیا کہ تالیبان کسی کی سننی رہے تو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں رہا یہ مشکل سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کا آسان جواب نہیں ہے لیکن میں یہ کہ پاکستان سے دوری بنا کے رکھنا ان کی ایک مجبوری ہے کیونکہ جس پاپولیشن کو رول کر رہے ہیں ان کے اندر ایک انٹی پاکستان سنٹیمنٹ پائے جاتا ہے تو پھر اس حالات میں تالیبان کے لیے یہ کسی طریقے پہ بھی آفوڈیبل نہیں تھا کہ وہ دی کانٹینیو تو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو انہوں نے اگریسیولی اس امپریشن کو اور اس ٹیگ کو خود سے اتارنے کی کوشش کی ہے کس حد تک کامیاب یا نکام ہے وہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہے اس پہ ایٹ سیچویشن ہمیں آئیس اپسو یو ایٹس کمپلیکس پرابلم چیما صاحب تو اس میں اتنے زیادہ گروپ ہیں تو آپ کو پھر پک چوز کرنا پڑے گا فر انسٹنس وائل ٹی ٹی پی کے اوپر یا القاعدہ کے اوپر تو طالبان امریکہ کو یا پاکستان کو وہ کوپریشن نہیں دیتے آئیس کیپی کے اوپر وہ تیار ہوں گے کیونکہ آئیس کیپی نہ صرف ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے بنکہ طالبان کو بھی کر رہا ہے تو پھر شاید کوئی ایکویشن بن سکتی ہے جس کے اندر کوئی اوپرٹ یا کوئیٹ آپریشن لیمیٹڈ سکیل کے اوپر کوئی نہ ہو سکے اس کیپی ایک ایسا کومن تھریٹ ہے جس کے اوپر شاید پھر یہ لوگ کسی طریقے طور پر متفق ہو جائے تو آنے والے مہینوں میں اگر کوئی آپ کو ایسی ایکویشن بنتی ہوئی نظر آئے جنرل جو ایرک کریلا ہے سینٹ کوم کے چیف ان کا ریسنٹ وزٹ پاکستان keep that in view جو قطر میں ان کی ملاقات چل رہے ہیں طالبان اور امریکہ کی keeping them in view آپ کو شاید کوئی ایکویشن نظر آئے کیونکہ آئی ایس کے پی نے کچھ پلوٹس ایسے تھے جو یورپ میں اٹیکس کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کچھ سینٹرل ایشن نیشنل سے جو ٹرکی فرانس اور سویڈن میں اس طرح کی کوئی ایمبیشن پکڑے گئے اور دوز پلوٹس ور ٹریس بیک ٹو آئی ایس کے پی ان افغانستان تو ایک کنسرن ویسٹرن سیکیورٹی کا کنسرن یہاں پہ ہے تو ایک لیمیٹڈ فوٹ پرنٹ شاید آپ کو واپس آتا ہوا نظر آئے آنے والے مہینوں میں وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ ایک اوپن اینڈڈ کوئسٹن ہے لیکن کچھ نہ کچھ یہاں پہ آپ کو نظر ضرور آئے گا اب طالبان اس میں کیسے کانٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب بھی دینا مشکل ہے آنے والے دنوں میں ہمیں بڑا اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہم چالیس پچاس ہزار جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو لے کے آئے تھے اور میں سے چار پانچ ہزار سات ہزار فائٹرز بھی تیام ان کو کہا رکھتے اب یہ جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہیں کرتے یہ اس وجہ سے کہ یہ بڑی کھل کے عمران خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں ایک چیز اور دوسرا انہوں نے ان کو تو مذہبی جماعتوں کو ٹارگٹ آپ کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے سوال سن لیجیے آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا کچھ زیادہ خیبر پختون خواہ یا پلوچستان یا پاکستان کے جو باقی علاقے ہیں وہ ان پہ سیاسی جماعتوں پہ حملے کیے جا سکتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے جو مین ٹارگٹ ہیں وہ مذہبی جماعتیں ہوں گی یا باقی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں آپ کیونکہ اس پورے پیٹرن دو آر اٹھارہ تیرہ والے کو دیکھتے رہے ہیں اچھا یہ فیکچولی صحیح نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹارگٹ نہیں ہوئے مجھے اس طرح وقت نام نہیں لیکن آپ کے پی میں دیکھیں گے تو پی ٹی آئی ہوں لیکن یہ فیکچولی ایک کریکٹ پوزیشن نہیں ہے اس سوال کو اور اس کے جواب کو پولٹی سائز کیا جا سکتا ہے میں نہیں کروں گا ٹی ٹی پی کے اٹیک پی ٹی آئی پہ آئے ہیں لیمیٹڈ ہوں گے لیکن ہے ضرور دوسرا آپ پی ٹی آئی کے لیڈران کو دیکھیں وہ اصد کو بھتا دے رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے ریمیٹڈ کے ٹی ٹی پی کو جو اکسٹورشن نہیں دیتا وہ اس کے گھر بم لگا دیتے ہیں پہلے ورننگ شوٹ آتی ہے پھر وہ پورے اڑھا دیتے ہیں یا بندہ اڑھا دیتے ہیں تو یہ کہنا کہ there is ہے with the exception of only one statement جہاں جب پی 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 اور پی ایم ایل ایل نے ملیٹری کے آواز میں آواز ملائی کہ بڑا آپریشن ہونا چاہیے اور ہمیں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے that is when ٹی ٹی پی وان ڈیس پارٹیز کے اس جنگ کا حصہ نہ بنے ہماری لڑائی آپ کے خلاف نہیں ہے تو پھر ہمیں مجبور نہ کریں کہ آپ کو بھی نشانہ بنائیں اس میں یہ ضرور تھا کہ اس statement میں پی ٹی نہیں شیال کہ ٹی ٹی پی تو پولٹیکل ریلیز پہ ہاں ایک بات ضرور ہے ٹی ٹی پی یہ ریٹورک تو دیتی ہے کہ سیاسی لوگ ہمارے نشانے پہ نہیں ہیں یا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے لیکن امیر مقام کے اوپر انہوں نے بم لگایا تھا یا بندہ بھیجا تھا اور بات ہے کہ امیر مقام صاحب اس میں بچ گئے تو یہ کمپلیکس سوال ہے کمپلیکس ہی اس کا جواب ہے تو کیا پھر نہیں کریں گے آج آپ کہہ رہے ہو نہیں کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ان کا پارلیمنٹ تو ہوتا نہیں ہے کل آپ ایک ٹی لکھ کہ سوشل میڈیا پر ڈال دو کہ اب ہم اٹیک کریں گے تو پھر شروع ہو جائیں گے آپ اگر کونٹینیوٹی میں دیکھیں جو ٹرینڈ میں بتاتا ہے جس پہ انہوں نے یا بندہ بھیجا تھا مارنے کے لیے یا بم لگایا تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں امیر مقام نے ہمارے ایلیکشن میں بلیو نہیں کرتے اس کو غیر اسلامی ایک فیل یا ایک پروسس سمجھ میرا نہیں شاہل کہ ٹی ٹی پی اس وقت پولیٹیکل ویلیز پہ حملہ کرے گی بٹ ویڈ کیویات کہ کل یہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں یا کوئی ایک ایسا آؤٹفٹ جیسے ہم نے ایک فرنٹ گروپ دیکھا ٹی ٹی پی کا تحریک جہاد پاکستان جو اٹیکس کر رہا تھا اور ٹی ٹی پی نے کہا جی پہلے تو ٹی ٹی پی نے اس کی ایگزسٹنس کوئی ڈینائے کیا کہ یہ تو کوئی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا گروپ ہے لیکن پھر مانا کہ یہ ایک ان کی برادر جہادی تنظیم ہے تو اگر اس طرح اس طریقے کے آٹفٹس کے اندر اپنی انوالمنٹ کو ڈینائے کر کے وہ کریں تو رول آؤٹ میں نہیں کروں گا لیکن پیٹن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہاں دائش ایک ایسا گروپ ہے جو ان پولیٹیکل ریلیز کو اٹیک کر سکتا ایک اپورچونٹی ان کے لیے ہوگا دوسرا بلو سپریٹس گروپ جو ہیں وہ پرو فیڈریشن پولیٹیکس کے آمی نہیں ہے بلو جستان میں تو اگر اس طرح کی ریلیز وہاں ہو تو ادھر بھی اس کا ایمپیکٹ تو ہوگا ایڈ اف الیکشن سیزن ایڈ 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 روگابی